ہیلو گائیز بات کریں گے پاکستان برسیز نیوزیلینڈ سمی فائنل میچ کے ریلیٹ تو پاکستان برسیز نیوزیلینڈ تو نیوزیلینڈ نے پہلے ٹوز جیتا تھا ٹوز جیت کر نیوزیلینڈ نے کیا تھا بیٹنگ کا فیصلہ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں ایٹی ون ایٹی پلس ٹارگٹ کر دیں گے ون ٹو انڈرڈ پلس ٹارگٹ کر دیں گے لیکن کیا ہوا نیوزیلینڈ کی ٹیم دھیر ہوئی ون فیفٹی ٹو رنز پر کچھ خاص ٹارگٹ نہ بنا سکی انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے بیٹنگ کر کے دوستوں کا ٹارگٹ سیٹ کریں گے لیکن وہ والی ان کی ساجش ناکام ہو گئی نیوزیلینڈ کی جانی سے کوئی چلنا پایا نیوزیلینڈ نے ون فیفٹی ٹو رن صرف جوڑے ہیں پاکستان کو ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے لیکن نیوزیلینڈ کی جانی سے اگر فن ایلن کی بات کریں تو پہلے ہی آور میں آتے ہی اس نے تو ایسے چوکا لگایا کہ جیسے ہی وہ آتے ہی دو آور میں ہی سینچری کر جائے گا آگے کوئی بھئی آگے بھی تو والے کھیلنے آیا نا شہینشاہ فریدی ہے کافی دیر ہو چکی ہے وہ بھی تو کھیلنے آئے ہیں وہ کوئی مزاق تھوڑا کرنے آئے ہیں لیکن کیا کیا شہینشاہ فریدی نے شہینشاہ فریدی نے تیسری ہی بول پر تیسری ہی بول پر کیا کیا اس کو ایل بی ڈبلی آؤٹ کر دیا دوسری گین پر انہوں نے ریوی لیا بچ گیا وہ کہتا میں آتے بچ گیا میں آتے کھیلوں گا کھیلوں گا لیک لیکن کیا ہوا تیسری گین پر پھر شہینشاہ فریدی نے اس کو آؤٹ کر دیا اسی طرح فل ایلن کی باریس مافت ہوئی فل ایلن نے بنایا صرف چار رنز بعد میں ڈیون کونوے بھئی کہتا میں نہیں جانے والا بیس گین پر ٹونٹی ون رنز بنائی ڈیون کونوے کہتا میں نہیں جانے والا ڈیون کونوے نے اکیس رنز جوڑے اکیس رنز جوڑے لیکن شداب خان تو وہ تو بڑی بڑی دور سے اگر کریچی با گراؤنڈ ہو تو لہور میں گین پ پڑی ہے تو وہ تو ادھر سے رن آؤٹ کر دیتا ہے تو وہ تو پھر گراؤنڈ میں آمنے سامنے تھے دوسرے کے ساتھ تو وہ رن آؤٹ کو کیا جانتا ہے اس نے رن آؤٹ کیا ہٹ لگائی اور ڈیون کونوے نے کہتا چل بھائی تو اپنا رستہ پکڑ چل ادھر سے چل 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 تو ڈیون کونوے کی باریس مافت ہو شداب خان نے اس کو رن آؤٹ کیا کین ویلین سن وہ کہتا میں تو آڑا گیا آڑ گیا آڑ گیا آڑ گیا شداب خان کو چوکا لگا دوں گا شکا لگا دوں گا لیکن باب رازم میں کیا کیا کہتا یار یہ باب شہین آپ میری بات سنو آپ ایک دفعہ ہو یار یہ آؤٹ نہیں ہو رہا تو یہ کافی زید کیے کھڑا تو آپ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو شہین کہتا چلو میں آتا ہوں چلو میں آتا ہوں شہین شاہ فریدی آئے وہ بھائی ایسے پیچھے پیچھے کی طرف کھیلنے لگا وہ دوسرا ہاریس رو بننا چاہتا تھا ہمارا ہاریس نہیں ہے نیو بیٹسمن آئے جو کہ نیو ٹیلنٹ ہے وہ کہتا میں بھی ہاریس کی طرح شورٹ کھیلوں گا ایسے جیسے ساوت آفریقہ میں کھیلی تھی اس نے بھلا کیا کیا ایسے شورٹ کھیلنے لگا شہین شاہ نے وہی کیا جو کرنا تھا کیا کیا جو ایلن فین کے ساتھ کیا ایلن فین کو ال بی ڈبلی آرڈ کیا فرق بس اتنا اس کو کلین بولڈ کر دیا اس کو کلین بولڈ کیا کہتے چلے اچھا بھائی میں جا رہا ہوں اب شہین شاہ فریدی آئے گیا میرا کوئی حق نہیں منتا میرا ادھر کھیلنے کا تو میں چلتا ہوں تو فورٹی ٹو گیندر پر فورٹی سکس رنز بنائے ہیں ون چوکا اور ایک شکے کے مدد سے گلین فیلپس کی بات کریں تو گلین فیلپس جو کہ ایک دفعہ رن آؤٹ بچے تو نواز نے کہا یار تو نہ گریز سے باہر نکل میں تجھے چانس دے رہا ہوں نہ گریز سے باہر نکل موقع دے رہا ہوں تجھے تو کھیلے تھوڑی دیر کھیلا جاتا ہے تو کہتا نہیں نہیں میں گریز سے باہر نکل ہوں گریز سے باہر جیسے سٹرائک پر گئے اگلی گین پر اس نے ایسے شوٹ لگا یہ روزوان نے کیا ہیوی کینچ پکڑا اس کا کہتا چل 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 اس نے کہا تھا نا میں کہہ رہا تھا نا گریز پر آسٹرائک پر نا سٹرائک پر نا وہ کہہ رہا تھا میں آؤں گا لیکن جیسے فیلپس سٹرائک پر آئے وہ آؤٹ ہوئے اور ڈین میچل اس نے تو کمالی کر دیا وہ کسی کا نہیں کہنا ماننا اس نے پینتیس گیندہ پر فیفٹی تھری رنز بنائے ہیں اور فیفٹی تھری رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ہیں جیمس نیشم بھی ناٹ آ آئے تھے دو سو رنز کریں گے لیکن ون فیفٹی ٹو رنز پر چار خلاڑی آؤٹ ہوئے اور شہن شاہ فرید نے چارہ اور میں دو وکٹے چٹکائی اور چوبیس رنز دیئے نسیم شاہ نے تیس رنز دیئے ہاریس روف نے بتیس رنز دیئے محمد وسیم نے پندرہ رنز دیئے شداب خان نے تیتیس رنز دیئے محمد رزوان نے بارہ رنز دیئے اور اس طرح پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی طرح سے آ گئے ہیں ہمارے دوبارہ کنگ جو کہ ف بھولی گئی تھی بابر کہتا یار اس دفنہ کافی دیر ہوگی ہے مزاق ہوتے ہوئے یہ فیک نیوزے جو چلا رہے ہیں اس کو بند کرو برات کو لیکنگ ووکنگ بابر اور رزوان آئے رزوان نے پہلے ہی آتے تو اس نے ان کی جانبی چوکہ لگا دیا لیکن ٹرینڈ بولڈ کہتا تھوڑا یار حسلہ کرو یار ایسے تو نانا کرو پہلے ہی آور ہے تو آپ مجھے اس طرح بدران کرو رزوان نے کہا چلو اوکے 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 تھوڑی دیر بعد کر لیں گے اوکے تھوڑے ابھی آپ چلے یہ ریکس ہو ریکس ہو تو انہوں نے ایک ہی چوکہ لگایا چوکہ چھکہ کھیلے لیکن محمد رزوان اور بابر آزم نے کیا خوب پٹائی کی کیا خوب پٹائی کی تونجہ رن بابر آزم محمد رضوان نے جوڑ دیے 53 رنز جوڑے ہیں بابر آزم نے اور محمد حریس کی بات کریں تو محمد حریس شائن سٹار ہے ہمارے آر ریڈی شائن سٹار ہے آج کھیلیں اس نے 26 گندوں پر 30 رنز ایک چھکا بھی لگایا اور ایک چھکا بھی لگایا 26 گندوں پر 30 رنز اور دو چوکوں کی مدد سے 115 کے سٹرائک ریڈ کے ساتھ کھیلیں لاشٹ میں شان مسود اور افتخار احمد بچے تھے چار گندوں پر 30 رنز بنائے شان مسود نے جوڑے میچ کو وننگ کیے ہیں اور آرمی چیف مسلم افواج کی شاندار افتتاہ کی وجہ سے انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا اور افتخار احمد نوٹ آٹ رہے ہیں اس طرح پاکستان نے میچ جیٹا سیڈنی کے گراؤنڈ پر اب کل دیکھیں گے انڈیا آگے ہمارے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ملتی ہے ایک ویڈیو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ